کیو پر روس کی مزائل اٹاک بریک کری ہے اس وقت کی بڑی خبر بلیک سی کے بعد یہ خبر دیکھیں اب روسی فورسز نے تین کروز مزائلیں دا گی بڑی خبر روسی سینہ کا کیو پر آٹھ ڈرون سے اٹاک سبھی مزائلوں کو مار گرائے گیا یہ کلیم کیا جا رہا ہے سبھی ڈرونز کو ہوا میں تباہ کر دیا گیا یہ کلیم کیا جا رہا ہے یوکرین کی ڈیفنس فورسز نے کیا دعویٰ راہل سیدھے آئیے یہ بڑی خبر ہے سیدھے کیو پر ڈرون اٹاک ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر دو مہینے میں 171 اٹاک ہوئے ہیں جو ہم ارپاس انفرمیشن آ رہیے پھر دو جولائی تین مزائل اور آٹھ ڈرون اٹاک راہل پیچھے بلیک سی والا رکھئے 20 جون 35 ڈرون سے اٹاک کیا گیا 28 ماہ قریب 69 شاہیڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا 25 ماہ 17 مزائل 31 ڈرون سے حملہ کیا گیا ایک ماہ 18 کروس مزائل سے اٹاک کیا گیا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب کے بیچ میں بڑی خبر آ رہی ہے وہ لیدار میں روس کا آٹلری اٹاک بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر بیشڑ بمباری میں یکرینی بیس نبا بریک کریے with the visuals روسی فورسز میں ملٹیپل راکے ہلو ڈاکٹر تنوی ہربل زیپ یا ویب سائٹ سے آج ہی فری چیک اپ کے لئے اپوائنٹ ملیں تنوی ڈاکٹر سے فون یا واتس اپ پر بات کرے آ رہے ہیں fit and fine آپ کا ہربل سپیشلسٹ تنوی ہربل کلینک سسٹم سے کیا اٹاک اس حب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہا ہے روس کا خارکیو میں ہوائی حملہ بریک کریے خارکیو آرے میں چیف کا دعویٰ بڑی خبر گزاچال اوپن اور وہ وہ چانس پر موٹار آٹلری سے حملہ روسی حملے میں جپیٹ میں خارکیو کے دس سے زیادہ علاقے آئے ہیں روسی حملے میں درجن و بیلڈنگ دباہ ہو گئی ہیں راہول تینو بریکنگ تینو شاٹ دکھائیے اور برگیڈیا ونو دتا سر کے پاس چلوں گا دتا سر یہ بہت میجر سٹرائک چل رہی ہے میں نے خارکیو دکھایا میں نے دکھایا ابھی کس طریقے سے ڈونس پر حملہ ہو رہا ہے میں نے دکھایا کیو پر اٹاک کیا جا رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کی رشیہ جو ہے ٹائرلیسلی اٹاک کر رہا ہے میرا سوال یہ ہے کیا یہ پوری دنیا کو ایک میسیجنگ ہے کہ ہم اب جو اٹاک کریں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے یا پھر وہ پوری طریقے سے یکرین کے ویپن سسٹم کو ایکزاست کرنا چاہتے ہیں بلکل نشانت آپ کا جو آقلن ہے وہ بلکل سٹیک ہے کیونکہ رشیہ کی طرف سے یہ میسیجنگ ہے پورے وشو کو اور خاص کر جب ویگنر کی طرف سے ویڈرو ہوا تھا تو یہ بتانے کے لیے کہ رشیہ ابھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے ابھی بھی جو رشیہ ہے وہ وہ they are calling the shots اور ویگنر کی جو بھگاوت ہوئی تھی وہ بلکل نیگلیجنسی اور اس کو وہی دبا دیا گیا ہے تو یہ جو اس طرح کے اٹیک ہیں وہ تھوڑے اور بڑھیں گے جس سے لوگوں کے اوپر یہ ان کی جو پاور پروجیکشن ہے وہ اس کا دباو رہے mentally اور psychologically اور رہی بات جس طرح سے دیکھئے کیپ اٹیک کیا ہے ابھی ان کی جو اٹیک ہے وہ لبیب تک بھی جائے گی اور خارکی انہوں نے under pressure رکھا ہوا ہے تو وہ یہ پورے وشو کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ویگنر کا جو ویڈرو ہوا تھا وہ بلکل it was just a passing phase اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رشیہ ابھی بھی اتنا ہی سسکت ہے جتنا پہلے تھا اور رشیہ اس طرح کے ویڈرو بلکل برداشت نہیں کرے گا اور یا دوسرا اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ یوکرین کے جو resources ہیں لیکن یوکرین جس طرح سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہا ہے یا اپنے آپ کو صدرڑ کر رہا ہے ویسٹ کی مدد سے وہ رشیہ کے لیے چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ رشیہ کا بھی جو potential ہے وہ ڈینیوڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے